ہلو دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر میں ہوں سریندر اور دوستو آپ لوگوں کو جس چیز کا انتجار تھا اس کا سولوشن آج آ گیا ہے کئی لوگوں نے پوچھا تھا کہ ریٹ میں کیا بدلہ ہوگا ویٹیج کیا ہوگا اور کیا حاصل ہے بس چینج ہوگا یہ ساری چیزیں میں آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں کلیر کرا دوں گا اور یہ بھی بتا دوں گا کہ جو بیڈ والے ہیں وہ لیول پسٹ کا ایک جام دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے ساری چیزیں یہاں پر کلیر ہو جائے گی دوستو یہ ہے راجستان پتری کا کی نیوز اور یہاں پر سبی چیزوں کا سولوشن بتایا گیا ہے پڑھ گیا سنا دیتا ہوں ایک بار میں راجے سرکار نے تریتشینی ادیابک کے اکتیس ہزار پدوں کے لیے ریٹ کی پرکشات دو اگست ہزار بیس کو کرانے کی گفنہ کر دیئے تو دوستو اس میں یہ لکھا ہے کہ اگزام کب ہوگا تو دوستو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس بار راجستان کا جو جگہ ہے اس کا ویٹیج بڑھا دیا گیا ہے پہلے دس پرشینڈ تھا دس کیوشن آتے تھے اب اس میں بیس کیوشن آپ لوگوں کے لیے آئیں گے ٹھیک ہے تو راجستان پتری کا نے ریٹ اور اس سے جوڑے سامانے پرشنوں کو لے کر ویشے شگ شندیس چودری سے بات کیے دوستو تو یہاں پر بتا دیتے ہیں کیا کیوشن پوچھے ہیں اور ان کے جواب کس پرکار ملے ہیں ان میں سے تیس سوال شکشہ بنوگیان کے دوستو اب جو آئیں گے جو ایک سو پچاس کیوشن میں تیس کیوشن تو منوگیان کے آئیں گے تیس سوال چینیت ویشے یا پرتم بھاشا کے آئیں گے تیس سوال دیتے بھاشا کے لیول پشت میں ساٹھ سوال پریعورن سامانے ویجیان راجنیتی راجستان بھگول ارث ساستر اور ویشے ویدی سے جوڑے ہوئے ہوں گے لیول ٹو میں ساٹھ سوال راجنیتی بھگول ارث ساستر اور ویشے ویدی سے سمبندیت ہوں گے ساتھ ہی اس میں گنیت اور ویجیان سامل ہے ریٹ کی تیاری کون کر سکتا ہے تو دوستو اس میں کہا گیا ہے جو ویدیارتی بھی ایڈ کر رہے ہیں اور انتیم ورس میں ہیں یا بی ایش ٹی سی کر رہے ہیں یا انتیم ورس میں ہیں وہ ویدیارتی بھی تیاری کر سکتے ہیں اور جو پاس کر چکے ہیں وہ تو تیاری کر ہی سکتے ہیں اس میں کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں ریٹ میں کتنے پرتیسط انگ لانا آشکے تو یہاں پر لکھاوائے کہ ساٹھ پرتیسط انگ آنا جروری ہے پرکسہ میں نہیں بلکہ شک شک شرینے کے لیے اسنا تک اور بی ایڈ کے کل دس پر تیسر تنگ ہوں گے تو دوستو جو بی ایڈ اور اسنا تک کے دس پرسینٹ ویٹیج جوڑا جائے گا اس میں دو اگست دو جا بیس کو اگتیس جار پدہ اوپر ہوگی بھرتی تو اس میں وہ ساری چیزیں کلیر کیے جن کو آپ سوچ رہتے کہ یہ کیا ہے یہ کنفیوجن تھا مطلب آپ لوگوں کو کیا لیول ٹو پرکسہ دینے والا دیارتی لیول ون کی پرکسہ دے سکتا ہے تو دوستو یہاں پر جواب ملا ہے بلکل بھی نہیں دے سکتا جنہوں نے بی ایڈ کیے تو وہ لیول پسٹ کا اگزام نہیں دے سکتا اور دوسری بات ہے کومیرس والوں کے لیے تو کومیرس والوں کے لیے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ پسٹ گریڈ کا ہی اگزام دے سکتے ہیں ریٹ کا اگزام نہیں دے سکتے مطلب یہ تھرڈ گریڈ اور سیکنڈ گریڈ ٹیچر نہیں بن سکتے ہیں اگر سرکار کہتی ہے کہ یہ دے سکتے ہیں تو وہ الگ بات ہے پر ابھی تک یہ بات سامنے آئی ہے کہ پسٹ گریڈ کا ہی اگزام دے سکتے ہیں کیا اگزام جیلے وار ہوتی ہے یا پھر راجہ اشتری ہوتی ہے تو دوستو اس میں کہا گیا ہے کہ سرکار یہ تیع کرتی ہے کہ وہ اگزام جیلے لیول پر کروائے گی سمباغ لیول پر کرائے گی یا راجہ اشتر پر کروائے گی تو یہ ڈیسیجن سرکار لیتی ہے تو ابھی تک اس میں کوئی کلیرٹی نہیں آئی ہے راجستان میں سرکار کیا کرے گی ایک بار جیلے وار بھی ہو چکا ہے اور ایک بار راجشتری راجشتری تو ہر بار بھی ہو آئے پر ایک بار جیلے وار بھی ہو چکا ہے ریٹ کے پاتے کرم کی تیاری کرنے میں کتنا سمیں لگتا ہے تو دوستو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ چار پانچ مہینے تو لگتے ہیں جیادہ بھی لگ سکتے ہیں اچھے سے تیاری کرو تو دو تین مہینے میں بھی کر سکتے ہو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ریٹ کی تیاری پر ایک سا سے کتنے سمیں پہلے سرو کر دینا چاہیے تو دوستو یہ تو بات یہ ہے کہ جب سے تیاری سرو کرنا چاہو جب سے کر سکتے ہو ویسے بھی آپ کے اگر بی ایڈ اور ایش ٹی سی ہو گئی ہے تو آپ ضرور تیاری سرو کر دیجئے کیا اس میں نیگٹیو مارکنگ ہوتی ہے تو جی بالکل نہیں یہاں پر نیگٹیو مارکنگ نہیں ہوتی ہے یہ بات آپ اچھے سے سمجھ دیجئے اور دوستو یہاں پر بتا دوں کہ راجستان کا جو جی کے ہے اس کا ویٹیج بڑھا دیا گیا ہے اور راجستان کا جو اتیاس ہے اس کا ایک ماتر میراتن ویڈیو بنایا ہے دوستو میں نے وہ ہے تین گھنٹے کا اور اس میں راجستان کی جو پرمک راجہ ہے میوارڈ ماروارڈ جیپور ان سب کے بارے اجمیر اور سیوانہ ہے جیسے جالور کے راجہ ہیں ان سب کے بارے میں نے وستیت روپ سے اس ویڈیو میں چرچہ کی ہے تو جرور آپ ویڈیو دیکھ لیجئے اس کا لنک بھی میں اس کے ڈسکریپسن میں دے دوں گا اب دوستو میں آشا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے مند میں جو بھی کنفیوز انتے وہ دور ہو گئے ہوں گے اور آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا نہ بھولیں چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پر اسی پرکار کی لیٹسٹ اور آثنٹک نیز اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو ٹائم ٹو ٹائم دی جاتی ہے ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت آبار بہت بہت دھنیواد ویڈیو دیکھنے کے لیے جے ہن جے بھارت